دارالخیر فانڈیشن 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 اللہ حق پیاری ہے جوانی کی عبادت میزان میں پھاری ہے جوانی کی عبادت جو لوگ جوانی میں عبادت نہیں کرتے پیری میں انہیں ہوتی ہے ہر وقت ندامت دھرتی پہ قدم پھوک کے رکھنا جوان مسلم دھرتی پہ قدم پھوک کے رکھنا جوان مسلم طاقت کے نشے میں نہ کر اللہ سے بغاوت جلالِ آدشو برکو صحاب پیدا کر عجل بھی کان اُٹھے وہ شباب پیدا کر اور تیرا شباب امانت ہے پوری دنیا میں تو خارزارے جہاں میں گلاب پیدا کر حضرات شیخ نے اشارہ کیا یہ جو دور ہمارا ہے سراپہ فتنوں کا دور ہے ایک دو فتنے نہیں ہیں فتنوں کی گویا آدھی چل رہی ہے اور یہ آدھی اتنی خطرناک ہے جو ہمارے تین، نیمان، نقیدے اور اخلاف کو اڑائے لیے چلی جا رہے ہیں گویا فتنوں کا ایک سہلاب امڑایا ہے اور اس سہلاب کے بہاوں میں اس کی عزت پر سب سے زیادہ ہمارے نوجوان ہیں اس لیے کی فتنوں کا شکار سب سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نوجوان کیوں؟ اس لیے کی نوجوانوں میں چوش اور جذبہ بہت ہوتا ہے طاقت و قوت بہت ہوتی لیکن سوچ بوجھ کی کمی ہوگی ہے آخبت نام دیشی اور اقل و دانش کی کمی کہہ لیجئے اقل کچھی ہوتی ہے اور اگر تربیت کی کمی ہو اور نوجوان اگر دینی ماحول میں پلے بڑے نہیں ہیں تو فتنوں کا شکار بارش ہو رہی ہے اور یہ برسات تو بہت پہلے شروع ہو گئی یہ تو اب کیا حال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتنوں کی بارش ہو گئی تھی اور فتنے دھروں میں برسنے شروع ہو گئی تھی میں نے کہتا صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ کے قلعوں میں سے قلعے پہ اوچی جگہ پہ چڑھے اور آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا صحابہ جو میری نگاہیں دیکھتی ہیں کیا تمہاری نگاہیں بھی دیکھتی ہیں میں کچھ دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہا میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا آپ نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں برستے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطریں ٹپکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے فتنوں کو جسم عطا کر دیا ہو کہ ہمارے نبی کا مجزہ ہو سکتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ اللہ نے آپ کو فتنوں کو پرستے ہوئے دیکھا دیا جس طرح پارش کے قطریں ٹپکتے ہیں اور ایک بار آپ سوئے ہوئے تھے صحیح بخاری کتاب فتن کی روایت ہے رات میں خواب دیکھا خبرہ کنڑ گئے اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلہ من الخزائن آج رات کو آسمان سے زمین پر کتنے خزانے برسے ہیں اور ساتھ میں فتنوں کی بارش ہوئی ہے اور چہاں خزانے آتے ہیں تو فتنے تو ساتھ میں آئیں گے اگر دولت کی ریل پیل ہو جائے اور آدمی صحیح طریقے سے دولت کا استعمال نہ کرے تو وہاں فتنوں کا پیدا ہو جانا ضروری چیز تو آپ نے فرمایا آج آسمان سے زمین پر خزانے برسے ہیں رحمت کے خزانے بھی لیکن ساتھ میں فتنے بھی اترے ہیں تو اب فتنے جب اتر گئے تو اب سونے کا وقت باقی نہیں رہا بہت زیادہ آرام کرنے کا وقت باقی نہیں رہا آپ نے فرمایا میں یوں کسو سواحی بن حجراتی لے گئے یو سلین میری بیویاں جو کمروں میں سو رہی ہیں انہیں کون جگہ ہے گا تاکہ رات میں اٹھ کر کے تحجیت کی نماز کریں اور آپ نے لگے ہاتھوں ایک فتنے کا تذکرہ فرمایا اسی حدیث میں رُبَّ قَاسِيَتٍ فِي الدُنْيَا عَارِيَتٌ فِي الْآفِرَا بہت سی عورتیں دنیا میں کپڑا تو پہنتی ہیں لیکن آخرت میں ننگی ہوں یعنی اتنا شفاف اور باریک کپڑا پہنیں گی عورتیں کیونکہ جسم کے محاصل اور نشب و فراز نظر آئیں گے اور آج یہ تو عام بات ہو گئی یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے پہلے زمانے میں ہمارے گزروں یہاں موجود ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا پہلے خواتین بہت زیادہ باریک کپڑوں کو پسند نہیں کرتی تھی موٹے کپڑے ہوا کرتے تھے لیکن آج موٹے کپڑوں کو جو نوجوان پیڑی ہے نوجوان لڑکیاں وہ ہاتھ نہیں لگاتی بلکل صافت باریک کپڑا شفاف کپڑا ہونا چاہیے یہاں تک کی اندر کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں نوزی بندہ منزالی گویا عورتیں کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہیں الجزاو میں جنسی عامل جیسی کرنی ویسی بھرنی تو دنیا میں چونکہ باریک کپڑا تو نیٹ والے کپڑے چل گئے ہیں باریک کپڑا پہنیں گی نوجوان لڑکیاں خاص طور سے اس میں ملویس ہیں آج تو یہ آپ سڑک پہ نگل جائیے اور سارے مناظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کچھ کوئی چیز تھکی چکی نہیں ہے تو اس کا بدلہ کیا دے گا اللہ آخرت میں وہ ننگی اٹھائی جائیں گی لوگوں کو جب کپڑے میسر ہو جائیں گے تو بھی انہیں نہیں میسر ہوں گے اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے ناشکری کی اور اللہ کی نعمت کا خلط استعمال کیا اس لیے انہیں آخرت میں کپڑا نصیب نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں ایسے ایسے فتنے جیسے جیسے ہم قیامت سے قریب ہوتے جائیں گے یہ اشارے ہیں حالات کی یہ تبدیلی بتا رہی ہے قیامت بہت قریب ہے ہمارے بزرگوں نے جو عسی نبی سالتے بھی ہیں انہوں نے بھی یہ ایام نہیں دیکھے جن ایام سے ہم اور آگ گزر رہے ہیں ابھی بچھلے اٹھ دس مہینوں سے یہ جو انقلابات آ رہے ہیں حوادثات آ رہے ہیں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں پتہ دیتی ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے اور ہم قیامت سے جیسے جیسے قریب ہوتے جائیں گے ایسے ایسے فتنے رومہ ہوں گے ابھی انتظار کیجئے ابھی تو ایمان کا مسکم سلامت ہے لیکن ایمان معاشرے میں رہ کر ایمان نہیں بچے گا آپ کو معاشرہ چھوڑنا پڑے گا سمات چھوڑنا پڑے گا گاؤں پی ہاتھ چھوڑنا پڑے گا شہر چھوڑنا پڑے گا آپ کو جنگلوں کا روح ڈرنا پڑے گا جنگلوں میں جا کر آپ کو رہائش افتیار کرنی پڑے گی اور وہی پر آپ رہ کر کے اللہ کی عبادت کریں اور مر جائیں کبھی ایمان بچے گا ورنہ ایمان نہیں بچے گا یہ حالات کی تبدیلی اس طریقے سے بے ایمانی چوری سناکاری بدکاری اور فواہشوں گنکرات کی جو کسرت ہو گئی ہے ہمارے زمانے میں یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ دن آنے والے ہیں کہ لے دیکھ کر جو ایمان کا ایک چراف ہم لوگوں کے سینے میں ٹمٹما رہا ہے جل رہا ہے اس کو بچا پانا بہت مشکل ہو جائے گا اسی لئے صحیح بخاری کتاب انسان کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں قریب ہے کہ آدمی کا سب سے قیمتی سرمایہ پکری ہو جائے گی آج اس کے دروازے پر مرسیڈیز گاڑیاں کھڑی ہیں آؤ بڑا آدمی مانا جاتا ہے بھئے اس کی قیمت پکری کوئی نہیں پالتا لیکن کائنات کے امام کی یہ حدیث سنی ہے اور یہ کوئی کہانی نہیں اس کو آپ دل سے اس پر یقین رکھئے قریب ہے وہ زمانہ آئے گا کہ آدمی کا سب سے قیمتی مال جو ہے وہ بکری ہو جنگلات میں اور پہاڑوں کی طرف لے کر آدمی بکریوں کو نکل جائے گا یا فررو بے دین ہی من الفتن اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے وہ اپنا دین لے کر بھاگ جائے گا لاحے فرار اختیار کر لے گا تب دین بچے گا معاشرے میں رہ کر دین نہیں بچے گا وہ زمانے آنے والے ہیں یہ فہاشیاں بتا رہے ہیں یہ برائیاں بتا رہے ہیں نوجوانوں کی یہ پیراہ روی بتا رہی ہے کہ بہت خراب دن آنے والے اچھے دنوں کی توقعوں چھوڑ دیجئے اچھے دن اب آنے والے نہیں بہت زیادہ پرومی مت ہو کر کے بیٹھئے اب درنے کی ضرورت ہے اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے اب تیاری کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف کی جو بھی زمانہ چل رہا ہے جو بھی زمانہ چل رہا ہے آنے والا زمانہ اس سے بھی برا ہوگا ہمارے بزرگوں نے جو دور نہیں دیکھا تھا کبھی وہ دیکھ لیا انہوں نے جمانی میں نہیں دیکھتے گڑا پہ میں دیکھ لیا اب ہماری نسلیں ہمارے بچے کون کون سے دن دیکھیں نہیں کہا جاثر خیر منائیے بہت ہی بہت ہی خرار دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں میرے بھائیوں ہوں آپ نگاہ اوکھا کر کے دیکھ لیجئے کتنے فواہش ہیں کتنے منکرات ہیں کتنے فتنے ہیں اور میں نے کہا سب سے زیادہ فتنوں کا شکار کون ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں اس لئے اس ریحے نے بتایا ہے نوجوانوں میں تھاکت قوت زیادہ ہوگی ہے نشاہ چستی اور اسی طریقے سے جوش بلبلہ جذبہ لیکن سوچ بوجھ کی کمی ہوتی ہے اور اگر ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے تب تو ان کا بگڑنا تہہ ہو جاتا ہے اگر وہ دینی ماحول پلے پڑے نہیں ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آنکھیں کھولی رکھیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور اپنے نوجوانوں کے کیریکٹر و کردار میں ہماری نگاہ ہونی چاہیے یہ بچے ہماری گردن میں امانت ہیں اس امانت کی ادائیگی اگر ہم نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا بچے ایسے نہیں بگڑ جاتے اس کی کوئی بنیاد ہوتی یک بیٹ نہیں بگڑ جاتے دھیرے دھیرے بگڑتے اب ہمیں خرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے صلوب پہ نگاہ ڈالیں ہم اپنے بچوں کے اخلاق پہ نظر سانی کریں ہم اپنے بچوں کے کردار کو دیکھیں وہ کن کے ساتھ گھونتا ہے کن کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس دور میں ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی ہیں ہمارے تندوں پر اس لیے ہمیں اب چار آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک مہورہ ہے چار آنکھیں ہوتی نہیں ہیں لیکن کرنی پڑے گی الٹ ہونا پڑے گا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کلکم رائعین و کلکم مزور دان رائیتی ہر شخص کم میں سے نگہبان ہے اور خیامت کے لئے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو ایمان ہوتا ہے حاکم وقت ہوتا ہے اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا مرد ہوتا ہے الرجل الرائعین فی اہل بیٹی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہوتا ہے کمانڈر وہ ہوتا ہے زمان اس کے ہاتھ میں ہوتا نکی اس کے ہاتھ میں اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَالْبَرْعَقُ رَعِيَةٌ فِي بَئِنِ زَوْجِهَا عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے وَيَّا مَسُولَتُ الرَّعِيَةِ اور عورت سے بھی اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا حر شخص نگہبان ہے ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں خیامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی بچوں کی صحیح تربیت ہم نے کی نہیں کی ہم دیندار ہو گئے ہم نماز روزے کے پابند ہو گئے ہم جنت کے راستے پر چلنے لگے لیکن ہمارے بچے کس راستے پر چل رہے ہیں اگر نعوذ باللہ ہمارے بچے جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں تو انہیں اس راستے سے بچانے کی سب سے پہلی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہاں لڑینا آمنو کو انفسکن و اہلیکن نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے علامہ پغاوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے جہنم کی آگ سے اللہ نے جس جیس سے روکا اس سے روکتر اور اللہ کی اطاعت کر کے ہی ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں فرمایا علموہم مروہم بالخیر وانہوہم عن الشر وعلموہم وعدیبوہم اکوہم بلالی کا نارا اللہ مبغاوی یہ تفسیر میں لیتے ہیں کیسے ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں سب سے پہلا کہا مروہم بالخیر انہیں بھلائی کا حکم دیجئے اور برائی سے روکیں اب ہم تینوں رات میں اپنے بچوں کو کتنی مرتبہ خیر اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں ہر رات میں اپنا محاظبہ کریں ہم نوجوانوں کو اپنے گھر میں ہمارے جو بچے ہیں یا بجیاں ہیں کتنی مرتبہ انہیں خیر اور بھلائی کی تلقیم کرتے ہیں بچے لیے اچھا کام ہے یہ نیک کام ہے اس کو کرو چلو نماز کے لیے جو بھی دین کا کام ہے خیر اور بھلائی کا جائرہ بہت بسی ہے تو بھلائی کا حکم دیجئے برائی سے روکیے آپ برائی دیکھ کر اگر چشم پوشی کرتے ہیں آنکھیں مود لیتے ہیں بن کر لیتے ہیں تو آپ نے اپنی ذمہ داری وعدہ نہیں کیا وَعَلِّمُوهُمْ وَعَدِّبُوهُمْ انہیں علم سکھائیے اور عدب سکھائیے کونسا علم سوال یہ ہے کونسا علم سے ہمارا بچہ جہنم کی آگ سے ہمارا نوجوان بس سکتا ہے فیزک سے کمیشٹری سے بیالکی سے علمِ دب سے علمِ ہندسہ سے کونسا علم سے آپ بتائیں یہ علوم و فنون ٹھیک ہے دنیاوی علوم و فنون ہے اس کی ضرورت ہے ہم منع نہیں کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو دنیاوی علوم و فنون سے حراستہ کریں لیکن وہ علم جو ہمارے بچوں کو جہنم سے بچا سکتا ہے وہ صرف دین کا علم ہے کتاب و سنت قائل اس علم سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں اس لئے اپنے بچوں کو اتنی مقدار میں سننے کے یہ بات ہمارے بھی بچے دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں لیکن اگر اس سکول میں اس کا انتظام نہیں ہے دین کے علم کا اتنی مقدار میں جس سے ہمارے بچے جہنم سے بچ سکیں تو ہمارے کندھوں پر وہ ذمہ داری ہم گھر میں ان کو پڑھیں لیکن پڑھانا پڑے گا جتنے علم سے ہمارے بچے کو اللہ کی معرفت ہو جائے ہمارے نوجوان کو جہے بچہ ہو جہے بچی ہو اللہ کی پہچان ہو جائے اللہ کون ہے اسے معلومی نہیں ہے اللہ کی شکری کیا ہے اس کی پاور کیا ہے اس کا پاور کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس کی جلالت کیا ہے اس کی قبریائی کیا ہے اس کی بزرگی کیا ہے معلومی نہیں ہے اللہ کے عصمہ کیا ہے اللہ کے صفات کیا ہے بچے کو معلومی نہیں ہے تو اس کو کہاں معرفت ہے تو اللہ کی معرفت ہو جائے اللہ کی پہچان ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان ہو جائے دین کے جو بنیادی ارطان ہیں اسے معلوم ہو جائے یہ چیزیں سب کے لیے لازمی اور ضروری ہیں کسی بھی فیلڈ کا بچہ ہے کالج میں پڑھتا ہے وہ نورسٹی میں پڑھتا ہے لیکن دین کا اتنا علم تو اسے سیکھنا پڑے گا وہ کہیں سکے اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنے علم کا کمستم انتظام کریں اپنے بچوں کے لیے علم سکھائیں دین کا کہ کمستم اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے آگے چل کر کے شرد بدات کی آدھیاں اس کے پائے سرات میں لقش پیدا نہ کر سکیں اور وہ بچہ تاہیات ایک صحیح مسلمان بن کر کے زندگی گزارے دنیا کے کسی بھی فیلڈ اور شعبے میں جائے لیکن اپنی شنافت اپنی پہچان پر درار رکھیں کہ وہ مسلمان ہے اور صحیح العقیدہ مسلمان ہے تو اس کی ذمہ داری اور آج ورحمدللہ علم کے حلقات ہیں دروس ہیں مساجد میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے تو کمستم ماباک پھر میں نہیں سکھا سکتے تو ایسے دروس ایسے حلقات میں وہ پھیج سکتے ہیں کہ بچہ دین کا علم سیکھ جائے اور عدب وہ بھی کون سا عدب تہذیب کلچر لیکن کون سا کلچر وہ مغربی کلچر مغربی تہذیب سے کہ ہمارے بچے جاننم کے راستے سے بس سکتے ہیں نہیں ہمیں اسلامی عدب انہیں سکھانا پڑے گا مشرقی روایہ اور اقدار جو نے ان سے اپنے بچوں کو ہمیں نوشناس کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا کہ نوجوان بگرتے کیوں ہیں یہ ایک پوائنٹ ہے میں انشاءاللہ اس کے اسباب آپ کو بتاؤں گا کہ نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب کیا ہیں اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ ذمہ داریاں تو ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ہیں خاص طور سے فتنے کے اس زمانے میں سوشل میڈیا کے اس زمانے میں سوشل نیٹ ورک کے اس زمانے میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ رہی ہیں پہلے اگر ہم اپنے بچوں کو گھر کی چہار دیواری میں قید کرنے پہ یا رکھنے میں کامیاب ہو جاتے تھے یا بچے کو دکان میں پیٹھانے میں کامیاب ہو گئے کھیتی باری ہمارے بچے نے سبھا لیا دکان پہ بیٹھ رہے پابندی سے گھر میں رہ رہا ہے وہ آباشوں اور بدماشوں کے ساتھ نہیں جا رہا ہے وہ کہیں گھرونے ساحلے سمندر پہ نہیں جا رہا ہے پارکوں میں نہیں جا رہا ہے وہ گھر میں رہتا ہے دکان پہ جاتا ہے کام پہ جاتا ہے یا کالیج جاتا ہے یا اسکول جاتا ہے کام دور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ بچہ ٹھیک تھا ہے اس کا کیریکٹر ٹھیک ہے وہ اچھے راستے پہ چل رہا ہے لیکن آج تو میں نے کہا میزان اور طراز اُلٹا ہے آج معاملہ اُلٹا ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو گھر میں بھی بند کر دیا گھر کے آخری کونے میں جو بیٹ روم ہے وہاں ہم نے اسے بند کر دیا تو پھر بھی خطرے کی گھنٹی بلکہ زیادہ خطرے کی گھنٹی وہاں بچ رہی ہے اس لیے کہ آج نوجوان لڑکے لڑکیاں گھر کا یا گھر روم کا دروازہ بند کر کے آج تون کون سے گل کھلاتے ہیں ٹکٹاک پہ لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں اور چاٹنگ گروپ بنے ہوئے ہیں وہاں دروازہ بند ہے گھر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ سیف ہے ہماری بچی سیف ہے وہ تو گھر میں ہے وہ تو کہیں جاتے ہی نہیں ہے گھوننے کے لیے زیادہ لیکن اس گھر کے کونے میں بٹھ کر وہ کیا کر رہا ہے اب آپ سوچئے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے اگر ہم باہر کی دنیا سے بچوں کو بچا لے جاتے تھے تو گھروں میں یہ برائیاں نہیں تھیں لیکن آپ برائیوں کے ایسے ایسے مواقع اللہ کی پناہ گھر میں ہے دو بھی دلوار لٹک رہی ہے دکان میں ہمارا بچہ ہے دو بھی دلوار لٹک رہی ہے کھیتی میں ہے باڑی میں ہے دو بھی دلوار لٹک رہی ہے راستہ چل رہا ہے دو بھی دلوار لٹک رہی ہے تو اب خطرہ کتنا زیادہ پڑ گیا ہے شیخ نے کہا کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے گھنٹے سوشل میڈیا پہ سرف کرتے ہیں کوئی حساب ہے اور سب سے بڑی مقاوت اگر ہمارے بچوں کی ترقی میں کوئی چیز ہے اس دور میں میں نے جہاں تک مشاہدہ کیا ہے میرا جو تجربہ بتا رہا ہے سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ کہاں بچھتی ہے سوشل نیٹورک کے حوالے سے انٹرنیٹ اور میڈیا کے حوالے سے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمارے بچے پڑھائی میں بھی ترقی نہیں کر پا رہے ہیں دنیاوی چیزوں میں بھی ترقی نہیں کر پا رہے ہیں آٹھ گھنٹا دس گھنٹا پارہ گھنٹا بچے ہمارے بچیاں اسی میں لگے رہتے ہیں دن و رات تو بتائیے کہ ان کے سوچنے سمجھنے کا زاویہ کس قدر تبدیل ہو جائے گا ان کے سلوک میں انحراف کیسے پیدا ہو جائے گا اخلاق میں فساد کیسے پیدا ہو جائے گا بگار کیسے پیدا ہو جائے گا تو سوچ نہیں سکتے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو بچے بچیاں دیکھتے ہیں اس کا ڈیریکٹلی اثر ہوتا ہے ان کے سلوک پر ان کے کیریکٹر پر ان کے اخلاق پر بولچال پر اور ان کے صبحوں پر ان کے بنتاؤں پر ان ساری چیزیں متاثر ہو رہے ہیں ساری چیزیں متاثر ہو رہی ہیں بوڑے گھر میں ماں باپ ہیں آواز دے رہے ہیں بچے بچیاں کان میں ایئر فون پھوسے ہوئے ہیں اور وہ سنینے رہے ہیں اللہ کی پناہ اگر ایک گلاس پانی ماغ لو اگر حلق میں لکمات کا ہوا ہے میں کہتا ہوں بچوں کو آواز دو تو بچے جلدی سنتے ہی نہیں اس لیے کہ وہ موبائل فون میں بھی سے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ایک ضرورت ہے وقت کی لیکن سب کو ضرورت نہیں ہے سب کو ضرورت نہیں ہے میں اتنا مثال لیتا ہوں بارہ ہمارے لڑکے نے بارہ پاس کر لیا ایڈی رگڑ کا مر گیا کہ موبائل دلا تو ہم نے موبائل نہیں بلایا اس کے بعد ہم نے راجستان پڑھنے میں تاریفی طرح اللہ ماف کرے کوشش کرنا ہمارا کام ہے کوشش کر سکتے ہیں اور ہر روز تلقین کرئے ڈانٹیے ڈپٹیے مالیے پیٹیے جو بھی ہو اور بچوں کہ موبائل فون کو آپ چیک کریں یہ بہت ہی اہم ضرورت ہے ایم بی بی ایس میں جب ہمارے بچے کا داخلہ ہوا تو میں نے اس کو موبائل دلایا اس لئے کہ اب داریب نہیں چل سکتی یعنی ہم نے بہت اس کو سمجھایا وہ کیا اور اس نے زد بھی ایک مثال دے رہا ہو لیکن اب بعد کے جو بچے ہی نہیں مان رہے ہیں ہمارے میں بچے نہیں مان رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سرندر ہو جائیں اور ان کی ہر فرمائش کو ہم پوری کرنے کے لئے تیار ہیں نہیں بھئی نہیں ہو سکتا ابھی پڑھو وقت آئے گا تو دلائیں گے جب مجھے افسوس ہوتا ہے میں راستے میں دیکھتا ہوں نوجوان لڑکیاں موبائل لے کر کے کالیج جا رہی ہیں فون پر بات کر رہی ہیں بھئی کون سا بزنس ہے کون سا تھنڈا ان کا ہے کیونکے لئے موبائل فون اتنا ضروری ہے کہ نوجوان لڑکیاں کالیج اور جوشن جاتی ہیں وہاں بھی فون ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ائر فون لگائے ہوئے اور بات کرتے چل رہی ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کون سے ماباپ ان کے ہیں کہ جنہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آرہا ہے میرے بھائیو بہت خطرہ ہے بہت خطرہ ہے سوشل نیٹ وارک سب سے بڑا خطرہ میں بورا خلاصات کو بتا دینا چاہتا ہوں اس سے بڑا خطرہ اور اس سے بڑا فتنہ مجھے نظر نہیں آیا میری نگاہ میں اس سے بڑا نہ کوئی زتنا ہے اس طور میں اور نہ اس سے بڑا خطرہ ہے کسی اور چیز سے جتنا خطرہ اس سے ہے اس لئے ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کی صحیح تربیت کریں دیلی ماہور ان کے لئے فراہم کرنے کی کوشش کریں ان کے اچھے کاموں کی ستائش بھی کریں اور کس چیز کی کہاں ضرورت ہے اگر شادی کی ضرورت ہے تو جب شادی کر دیں اس سے بھی بچے فتنوں سے بچ جاتے ہیں غیر ضرورت کے غیر ضروری تاخیر لڑکے لڑکیوں کی شادی میں بھی لڑکا ابھی پہر پہ پھڑا نہیں ہوا ہے ابھی نوکری تو لگ گئی ہے لیکن دھر نہیں بنایا ہے ابھی گاڑی نہیں ہے ابھی یہ کمی ہے دنیا بھر کے لوگ پہانے تلاش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تائنات امام علی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے شب تک رحمت بھرے انداز میں نوجوانوں کو وسیعت کر رہے ہیں یا معشر الشباب من استطاع من کم الباعت فل یتزوت اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے اس لیے کہ اس سے نگاہ نیچی ہوتی ہے اور شرنگاہ کی حفاظت ہوگی ہے تو یہ نسخہ تائنات کے امام بدلی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانی کیا ہے اور اگر اور اگر کسی وجہ سے شادی میں تاخیر ہو رہی ہے اور نوجوان اگر بچہ یا بچی ہے اس کے سلوک میں کہیں آپ انحراف دیکھ رہے ہیں تو حکمت سے اسے پیار اور محبت سے اسے سمجھانے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے میں معاملہ ہی بڑھتا ہے اگر کوئی نوجوان لڑکی کی قدم فسل جائے کسی وجہ سے اور وہ نوف اللہ اگر کوئی غلط کام میں مرتلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہماری ناک پڑ گئے ہم اس کو ڈاکتے بھی ہیں ڈپٹتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں لیکن اگر یہی چرم ہمارے بچے سے ہو جائے کسی نوجوان لڑکے سے ہو جائے تو ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں میں کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی دلیل ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی نوجوان لڑکی سے کوئی خطا اور غلطی ہوئی سلوک کے اعتبار سے یا کسی اخلاقی گراوٹ کا مشکار ہو تو کیا آپ نے اسے سزا دی اور اگر لڑکے سے وہی چرم ہو گیا تو کیا آپ نے اس کو معاف کر دیا چھوڑ دیا جانے دیا اگر خامدیہ نامی عورت سے بدکاری تو صدور ہو جاتا ہے اور آپ اسے سنسار کرنے کا حکم دیتے ہیں تو مائز اسلامی کو دی تو آپ نے سنسار کر دیا شاباشی دینے کی ضرورت نہیں ہے سینہ چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو بیٹا ہے یہ تو لڑکا ہے یہ تو نوجوان ہے جوانی میں ہوتا ہے قدم پھسل جاتے بیٹھ جاتے پھر لڑکی اگر وہی جنر کر دی تو تاہے کو اتنا باویلا بچایا جاتا ہے تاہے کو آسمان سر پر اٹھایا جاتا ہے کہ ہماری ناک کٹ گئی کیا لڑکے کی افت و عصمت کی حفاظت سب کے لیے ضروری ہے اس لیے کی تیرا شباب امانت ہے بری دنیا میں یہ جوانی کیا ہے امانت ہے اس کی حفاظت ضروری ہے افت و عصمت کی حفاظت نوجوانوں کو بھی کرنی ہے نوجوانوں کو بھی اپنی افت و عصمت کی حفاظت کرنی ایک نوجوان آ کر کے اللہ رسول سب زینا کاری اور بدکاری کی اجازت مارت اللہ کے رسول کس قدر پیار سے اسے سمجھاتے کہ اپنی ماں کے لیے تو یہ چرم پسند کر سکتا ہے نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول دنیا میں کون انسان اپنی ماں کے لیے یہ چرم پسند کر سکتا ہے آپ اس طرح اور محارم کا نام لیتے اپنی خالہ کے ساتھ پسند کر سکتا اپنی خالہ کے ساتھ پسند کر سکتا نوجوان تاق سے جواب دیتا یہ بھون دنیا میں کون سا انسان پسند کر سکتا ہے تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو بدکاری کا ارادہ رکھتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی خالہ ہوگی کسی کی بھوٹی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ تیار سے سمجھاتے اور اس کے سینے پہار رکھے اللہم تحت قلب آئے اللہ اس کے سینے کو برائی کی علائش سے جندگی سے پاک کر دے وغف رنب اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے وحسن فرجہ آئے اللہ اس کی شرمدہ کی حفاظت فرماؤ نبی کی دعاؤں پہ نتیجہ یہ ہوا حدیث میں آتا ہے فقان بعد دالک لا یلتفت الفتح الى شہیر اس کے بعد یہ نوجوان کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا یہ ہونا چاہئے تو آئیے دیکھتے ہیں نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں آپ کو ایک سبب تو آپ نے سن دیا میں اس کی طرف نہیں آنگا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا خطرہ وہ ہے سوشل نیٹور جتنا ہو سکے ہم اپنے بچوں کو دور رکھیں بغیر ضرورت کے ان کے ہاتھوں میں موبائل فون نہ دیں اور اگر دے بھی تو اس کی نگرانی کرنے کے لیے آج کل ایپ آنے آ رہے ہیں ایک ایپ آپ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریے اور ایک اپ اپنے بچے کو موبائل میں بچہ کیا دیکھ رہا ہے وہ سارا ڈیٹا اور ساری انکوائری آپ اپنے فون سے دیں ضروری بچوں کو چاہے آنے کے لیے ہی کر کہ میں نے یہ سشٹم اپنے موبائل میں کر رکھ رہا اور میں تمہاری ہر ہر ارکت نظر رکھ رہا ہوں ضرورت میرے بھائی یہ سب چیزیں ہر کسی کے ساتھ سب کے دھروں میں معاملہ ہو رہا ہے کم یا زیادہ دوسری چیز نوجوانوں کو جو بگاڑتی ہیں سب سے زیادہ وہ بری صحبت بری سنگت ہمارا بچہ کن لوگوں کے ساتھ دوست اگر رہا ہے جن کے ساتھ اگر ہمارے بچوں کی دوست ہیں اس کا حلقہ حلقہ حباب صحیح نہیں ہے تو اپنے بچوں کو روک کریں کی ان کے ایسے لڑکوں کے ساتھ مد بھو مد بھو مد بیٹھو ورنہ وہ تمہیں بھگاڑ کر رکھتے گے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اور برے دوست کی مثال آپ نے جیسے خوشبو بیچنے والا اور بھٹی پھوکنے والا اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس آدمی بیٹھے گا تکا ہوگا یا آپ کو ایک چیشی بکر دے دے گا حدیعے میں یا کم از کم آپ اس سے خرید لوگے پیسہ دے کر کے یا کم از کم اس کے پاس بیٹھنے کے نتیجے اچھی خوشبو تو ملے گی آپ کو اور اگر آپ بھٹی دھوکنے والے دھونکنے والے کے پاس بیٹھو گے تو اللہ کے حسول فرماتے ہیں یا تو تمہارا کپڑا جلا جائے گا تو چنگاری آئے گی تمہارا کپڑا جل جائے گا یا اس سے خراب تو محسوس کرو گے دھوان دھوان خراب یہی ساری چیزیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی ڈانٹ رہا ہے اور دوسری حدیث نے آپ نے فرمایا لا دوساخی اللہ مومن مومن لوگوں سے دوستی کرو اچھے دیندار لوگوں سے اور تمہارا کھانا صرف متقی اور پرہیزگار کھائے اپنے دسترخان پر ایسے لوگوں کو گلاو جو متقی اور پرہیزگار ہیں ایک اور چیز ہے جو ہمارے بچوں کو بگاڑ نہیں وہ ہے نشہ خوری کی لانت اسی ممرہ میں بعض اسکولوں کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کی پیگ بچوں کے جلد چیک کیے گئے تو الیکٹرانی رکھے اور خریدہ بھی کہاں سے بچوں نے جو اسٹیشنری کی دکان جو بک سیلر جو کابی کھلم بیشتا ہے وہ الیکٹرانی رکھا سپلائی کرتا ہے اور پچے رکھا خرید کر کے وہ پیگ میں رکھے بھی نشہ کر رہے ہیں تو نشہ خوری کی لانت بہت بری لانت اور یہ کسی کوئی نوجوان اگر شراب نوشی کی لانت میں گرفتار ہوتا ہے تو یک پیک نہیں ہوتا دھیرے دھیرے بددوی اسٹے بائشتے یہ پہلے گھڑکا خوری سے معاملہ جو شروع ہوتا ہے گھڑکا خوری کو لوگ آسان سمجھتے ہیں تمباکو یا سگریٹ نوشی کو لوگ آسان سمجھتے ہیں پہلے بچہ گھڑکا اگر کسرت سے کھا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بگاڑ کا راستہ پہ کھا کھا کے ہر دم تھوک رہا ہے پھر اس کے بعد وہ سگریٹ پہ آ گیا اب وہ دھیرے دھیرے اندہ نہ کریں کسی دن وہ کوئی بھاری نشہ کرنے لگے گا وہ کوئی پاودر کھانے لگے گا تو پاودر آ گئے ہیں ایک سے ایک پاودر جو نوجوانوں کے جسم کو وہ پاودر ایسے گلا دیتا ہے کہ چند مہینوں میں نوجوان حتی تکھا نوجوان قبر میں پہنچ جاتا ہے ایسے ایسے خطرناک پاودر آ گئے ہیں بارکٹو تو شراب نوشی کی لانت کیا ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے تمام برائیوں کی ماں ہے شراب نوشی اللہ کے رسول نے فرما الخمر ام الخبائش تمام برائیوں کی ماں ہے ایک روایت میں الخمر ام الخبائش وہ اکبر ام الخبائر بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں اس کا تاپ گرٹ کے جو گناہ ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے کس کا شراب تھا اور تمام بیماریوں کی ماں ہے من شریبہ یقو علا امی وعمتی وخالتی شراب پی کر نوز باللہ دماغ چل جاتا ہے آدمی اپنے محارن کے ساتھ زینہ کاری اور برکاری بھی کر سکتا ہے اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شریبہ لم تقبل من حسداد انہر بہین یومہ چالیس روز کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جو ایک بار شراب پیتا ہے اور اگر کوئی مر گیا اور شراب اس کے پیٹ میں ہو ماتا میتتا جاہلیہ وہ اسلام پہ نہیں مرا وہ جاہلیت کی موت گویا مردہ ہے اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جو نشال آئے ضروری نہیں ہے کہ وہ لیکویڈ اور شراب ہو وہ چرس ہے وہ پھنگ ہے وہ افیون ہے وہ سوکھی ہے وہ گیلی ہے وہ لکڑی ہے وہ کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لیکویڈ ہے جو شراب وہی آرام ہے نام بدلنا اسے کچھ نہیں ہوتا نام بدل کہ آپ رسکی رکھ دو آپ روحظہ رکھ دو آپ کچھ بھی نام رکھ دو آپ پیمانہ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ شراب ہے نشا ہے اس میں تو شراب ہے ہر چیز جو نشا لائے وہ شراب ہے اور ہر چیز جو نشا لائے وہ حرام ہے جس نے دنیا میں شراب پی مر گیا پیدر توبہ کے منشری بہا فماتا جو مر گیا شراب پیتے ہوئے توبہ نہیں کیا لم یشرب ہا فیل آخرہ اگر وہ آخرت میں اللہ اسے جنت میں تاخل بھی کر دے تو آخرت والی شراب جس میں کوئی بدبو نہیں جو انتہائی عالی درجے کی نفیش شراب ہے محبند شراب ہے اللہ اس سے پلائے گا لیکن ایسے بندے کو نہیں پلائے گا جو دنیا میں شراب پیتا ہے الجزاہم الجنسی کامال جیسی کرنی ویسی بھرنی دنیا میں ریشم پہنوں گے آخرت میں ریشم پہننے کو نہیں ملے گا اگر اللہ جنت میں ڈال بھی دے گا تو اور دوسرے عامال کی بدولت اگر اللہ جنت میں ڈال بھی دے گا تو اگر دنیا میں بندہ شراب پیتا رہا ہے تو آخرت میں اسے وہ شراب جنت والی نہیں نہیں لے گی اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس کا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے ایسے دسترخان پہ نہ بیٹھے ایسے دسترخان پہ نہ بیٹھے جس پہ جام و سبو کا دور چلتا ہے جس پہ شراب کی گلتش ہوتی ہے پیانوں کی گلتش ہوتی ہے جام سے جام ٹکراتے ہیں ایسے دسترخان پہ نہ بیٹھے جس کا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے تو اسی طریقے سے میرے بھائی نوجوانوں کے بیوار کے سباب میں سے ایک سبب ہے مغربی کلچر اور مغربی تجزیب کی نقالی آج ہمارے بچے آپ دیکھ لیجئے کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں نشیشت برخواست پہنے میں اڑھنے میں دعا سلام کے آداب پیار وہی سے ایمپورٹ ہو کے آ رہے ہیں ہر چیز میں مغرب کی نقالی ہمارے بچے کرتے ہیں مغربی روش مغربی تجزیب مغربی طریقہ اور مغربی کلچر لیکن نظر کو خیرہ کرتی ہے نظر تجزیب آخر کی یہ سنناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے مغربی تجزیب اور چمک دمک سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی اللہ وقت ایک ایک حرف جو آپ نے کہہ دیا ست ساتھ لَتَتَّبِعُنَّ سُلَنَا مَنْ كَانَ خَبْلَكُمْ حَذْوَا نَعْلِ بِالنَّعْلِ اور ایک روایت میں حَذْوَا الْقُدْوَتِ بِالْقُدَّ اور ایک روایت میں شِبرَم بِالشِبرِن پچھلے لوگوں پہلے لوگوں کی سنتوں اور تاریخوں کی تم پہروی کرو گے ضرور کرو گے جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتا ہے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا ایسے اگر وہ ساندھے کے بل میں گئے ہوں گے تو وہاں بھی تم چلے جاؤ گے صحابہ نے پوچھا الیہود و النصارہ یا رسول اللہ آپ یہود و نصارہ کو مراد رہے ہیں آپ نے فرمایا فَمَنِ النَّاسُ اِلَّا اُلَّا اِقَا تو پھر اور کونڈو پھر اور کونڈو تو مغربی تہزید کی نقالی جو ہو رہی ہے آج بوفے سسٹم بہت ساری جگہوں پہ شادی بیاں میں آپ نے دیکھا ہوگا کھڑے کھانے پینے کا رواج لوگوں نے ایجاد کر لیا پلیڈ ہاتھ ملو کھڑے کھڑے اور اس طریقے سے جو مشرقی اقدار ہیں مشرقی روایات ہیں وہ زبال پذیر ہیں روبہ زبال ہیں اور اسلامی روایات سے لوگ منحریف ہو رہے ہیں اور مغربی روایات کی طرف خاص طور سے ہمارے نوجمان بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں تو میرے بھائیوں آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے جمانوں کی حفاظت کیسے رکھ کریں گے ہمیں اب چار آنکھ کرنے کی ضرورت ہے ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئیں گے ہمیں اب سونا نہیں ہے گھوڑا بیچ کے سونے سونے کا وقت نہیں رہا کہ ہم روز آنا تلقیم کیجئے اور روز آنا حساب رکھئے بچہ باہر گیا کتنے بجے گیا کب آیا اگر تاخیر ہوئی تو کیوں ہوئی بچہ اگر کلاسز گیا کلاس میں پہنچا نہیں پہنچا اس کا بھی ہمیں حساب لینا ہوگا ہمارے بچوں کی سنگت کیا ہے اس کی صحبت کیا ہے کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی اس پر بھی ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے تو ہم اپنے نوجوانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین سے قریب کریں نوجوان صحابہ کی صیرت وقت نہیں ہے ورنہ شہر نے تھوڑا اشارہ کیا تھا نوجوان صحابہ کی صیرت آج پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے نوجوان صحابہ حضرت ساتھ بن ابی وقاص تقریبا انیس سال کی عمر اسلام قبول کرتے ہیں اللہ اتنا اوچہ مقام ملتا ہے فاتح قابسیہ عراق کے شہر کے شہر فتح کر ڈالتے ہیں اور جب نہر دجلہ کے کنارے پہنچتے ہیں تو فارسیوں نے پل ہیو کھڑ دیا تو پورا لشکر لے کر بغیر پل کے اپنے آپ کو دریہ میں ڈال دیتے ہیں فارسیوں کھاڑ کے دیکھ رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں یہ جن ہیں دیو ہیں بھوٹن کے انسان ہیں اور اس کے بعد مدائن کے خلے کا محاصرہ کرتے ہیں اور مدائن کا قلعہ فتح کر کے اسلام پر چھنڈا لہرہ دیتے ہیں ذرو چوہرہ ہیڑے موتی پورا امبار لگ جاتا ہے اللہ پر حضرت ساد ابی وقاص دیکھ کر رونے لگتے ہیں پرانے مجید کی آیتِ کریمہ تلاوت کرتے ہیں خوشی نہیں کی اتنا ہم نے لوٹ لیا آج اتنا اتنی غنیمت ہمیں مل گئی افسوس کرتے ہیں کہ یہ بدنصید یہ بدبخت آج ہمیں ان پر جڑائی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اگر انہوں نے اللہ دین اختیار کر لیا ہوگا تو آج یہ اپنی نعمتوں میں باقی رہتے ہیں ہم تو واپس چلے گئے ہوتے ہیں ہمیں چھیڑخانی کی ضرورت نہیں کی ہمیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کی پرانے مجید کی آیتیں دریمہ تلاوت کرتے ہیں کم ترکو من جنات وعیون وضرور ومقام کریم کتنے باغات کتنے باغات چھوڑ کر چلے گئے کتنے چشمیں ان کے پاس دیکھتیاں تھی سب کچھ اللہ نے ان سے چھین لیا اور نعمتوں میں کھیلیاں کھیلتے تھے سب کچھ اللہ نے چھین لیا اور نہ ان کے اوپر آسمان رویا نہ زمین روئے اللہ افسوس کر رہے ہیں یہ کون تھے نوجوان حضرت سعید بن معاس تقریباً تیس سال کی عمر اسلام مقابل کرتے ہیں صرف پانچ سال کا زمانہ ملتا اسلام مختلف غزوات میں شریک ہوتے ہیں خندق میں زخمی ہوتے ہیں بن قریضہ کے وقت جب ان کی وفات ہوگی جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تو منافقین تانے دیتے ہیں سعید بھی معاس کا جنازہ ہلکا ہے جب یہ مٹے تھے جنازہ بھاری ہونا چاہیے کہیں لگے بن ان سے اللہ کے رسول نے فیصلہ مانگا تھا تو کہا تھا جو مردان جنگی ہیں جو مرد ہیں لڑنے والے ان کی گردن کاٹ دی مار گیا جائے اس لئے انہوں نے فدداری کیے اللہ کے رسول نے فرمایا سعید تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو منافقین کو موقع مل گیا جنازہ منافقین کو مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ پہنچے رہے شادی بیان میں بھی ہیں جنازے میں بھی ہیں مسجد میں بھی ہیں ہر جگہ ہیں اس لئے کی بھئی لیبل کو لگا ہو بہینہ مسلمان ہیں اب جنازہ اڑھا تو کہتے جنازہ تو بڑا حلقہ ہے مزا ہاں وہ ہمارے بھائیوں کو مروایا تھے نا انہوں نے اس لئے ان کا جنازہ حلقہ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے تمہیں کیا معلوم کہ ان کا جنازہ حلقہ کیوں ہے ستر عزار فرشتہ آسمان سے ادھر کے آئے ہیں ان کے جنازے کو خاندھا دے رہے اور تم کہہ رہے ہو کہ جنازہ حلقہ ہے وہ ساتھ بن معال جن کی وفات پر رحمان کا عرش ہل گیا ان کی صداقت ان کی صبات قدمی ان کی جمع مرد ان کی بہادری اور ایمان کی مضبوطی کے سامنے رحمان کا عرش ہل گیا نوجوان تھے بڑھے نہیں تھے لا اکبار اکبار اکیدیر دومہ دومت الجنرل دومت الجنرل طبو کے قریب وہاں کے حاکر نے ریشم کا جبہ گیا جاتا ریشم کا نرم ملائم تو صحابہ دیکھ کر اس کو چھوٹے تھے نا تو اس ریشم کے جبے کو بڑے تاجب کی نگاہ سے دیکھتے کتنا خود صورت ہے کتنا ملائم ہے آپ نے فرمایا صحابہ میں جو رومان ان کو ملا ہے وہ اس سے کہیں اچھا ہے کیا بات کر دنیا کی حضرت ربیہ حضرت ربیہ نبی کی صدمت کرتے تھے ایک دن اللہ کے رسول سے آٹھ بجے ازان شاہ شاہ شیف نے ہم کو 45 40 منٹ کے لئے مکلف کیا تھا میں زیادہ وقت نہیں ہوں گا پھنچا کی جو ہے وہ قیدی نام تھا یہ تو آپ نے سن دیا دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت ربیہ کا نوجوان کم عمر نوجوان شادی نہیں ہوئی رات میں نبی کے دروازے پہ سو جاتے تھے اللہ کیوں شاید کبھی رات میں آپ کی آنکھ کھلے وزو کا پانی لاکھ دینا پڑے کوئی حاجت کوئی ضرورت کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی دایا وزو آپ نے پوچھ لیا صد حاجت کوئی ضرورت ہے کچھ مانگنا ہے تو مانگو آج ربیہ کیا مانگتے ہو بات جلے روایت مختصر ہے لیکن مسند احمد کی روایت طویل ہے اس میں تفصیل زیادہ ہے حضرت ربیہ نے کہا کیا مانگو اللہ کے رسول کچھ نہیں مانگنا ہے آج تمہاری مراد پوری دی جائے کہہ لگے انظر فی امری یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں اور کروں ربیہ کہتے ہیں میں نے بہت سوچا کہ کیا مانگو لاؤ دنیا کی کوئی چیز مانگ لوں بہت اچھا موقع ہے مارے پاس دھر بھی نہیں ہے ابھی شادی بھی نہیں ہے بیوی بھی نہیں لاؤ کوئی دنیا کی چیز مانگ لوں کہیں لگے نوجوان ہیں کم عمر ہیں لیکن بھی دماغ دیکھ کہتے ہیں میں نے سوچا دنیا کی کوئی چیز مانگ لوں لیکن دنیا تو زائل ہونے والی چیز فنا ہونے چیز اتنا اچھا موقع ہے اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو اللہ سے اتنے قریب ہیں تو کیوں نہ جنت کی کوئی چیز مانگ لوں اور دنیا جنت سمر جائے دوبارہ اللہ کے رسول نے پوچھا تو کہنا کہ اللہ کے رسول میں پہلے سوچا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز مانگ گا لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے میں نے سوچا آپ اللہ سے اتنے نزدیک ہیں اتنے قریب ہیں تو آپ سے کوئی جنت آخرت کی چیز مانگ رسول چوکے آپ نے کہ ربی کچھ اور ماغ ہو بس یہ میرا سوال ہے اور ایک روایت مسند احمد کی اللہ کے رسول میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں شفاعت کر دینا شفاعت کر دینا آپ محبوب اللہ کی چہہتے ہو اللہ سے شفاعت میرے لئے کر دینا کہ مجھے چھپٹی مل جائے جلت مل جائے اب کیا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایا کہ میں کروں گا کوشش کروں گا لیکن تم کو بھی ایک دام کرنا پڑے گا کسرس سے نوافل پڑھ سجدے کر کے تو میری مدد کو میں اللہ سے تمہارے لئے معلو سوال کروں گا تو دوستو یہ جو نوجوان صحابہ جنہوں نے تاریخ رقم کیے جنہوں نے حالات کے دھارے کا رخ مور دیا ہیں جنہوں نے حد عسامہ ابن زید انتہائی چھوٹے نوجوان ہیں کم عمر بلکل اور بڑک بڑے صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ حالات پر خطر ہیں پھر بھی آپ انہیں لشکر کا کمانڈر بنا دیتے اللہ معذر معویس اتنا بڑا کارنام انجام دیتے دو نوخص نوخص صحیح بخاری کی روایت کتاب المغازی کی بلکل چھوٹی عمر کے حد عبد الرحمن بین نوجوان کہتے ہیں جب میں پہلے لوگ سب بنا کے لڑتے تھے آج پھٹ گرا دیا میزائل گرا دیا پہلے جوہ مردوں والی مردوں والی لڑائی سب بنا کے لوگ لڑتے تھے بول کر لوگ لڑتے تھے نقارہ بچتا تھا چلو حملہ کیا جائے سرز میں کھڑے ہیں ادھر مشرقین ہیں ادھر مسلمان ہیں حتی عبد الرحمن بن صحیح بخاری کتاب مغازی کی روای کہتے کہ میں دائیں طرف دیکھتا ہوں چھوٹا سا لڑکا ہے بائیں طرف دیکھتا ہوں چھوٹا سا لڑکا ہے میں سوچتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا اگر کوئی خطرہ ہوا نہ یہ بچا پائے گا سائیڈ میں اگر پڑے کریم نوجوان ہو تو اتمنان اتنے میں دائیں طرف والا پوچھتا ہے یا امی چچا ابو جہل کو بتا دوسرا پھر چانتے میں نہیں چھوٹ بنان سنا تھا کہ دشمن رسول ہے شادم رسول ہے میرے نبی کو گالی دیتا ہے کہلے ابو جہل کو دیکھنا تو بتا دی کہلے کہ چھوٹ میں نے کچھ کا کرو گیا ابو جہل کو بس دیکھ لیا تو یا تو وہ رہ گیا یا میں رہوں گا مار دوں گا اتنے میں ادھر والا بھی پوچھتا ہے اس سے بھی یہی آپ سوال کرتے ہیں کہلے لگے میں نے دیکھ لیا کو ڑے بیٹ جہل آرہا تو میں اشارہ کر دیا کہ تمہارا شکار جرنیل اور لیڈر بنتا تھا پلک جھپکتے ہی جیسے باز کسی شکار پہ جھپٹتا ایسے جھپٹ کر کام تمام کر دیا تو نوجوانوں میں دیکھیں دھاپت طورت بہت ہوتی ہے آج بھی نوجوانوں میں صلاحیت ہیں بس ان صلاحیت وں لگا گیا تمہیں مہمانوں کے خدمت کرنی ہے تمہیں یہ راشن پہنچ آنا اب نوجوانوں کو جوڑنا اور قریب کرنا حقیقت جانے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے تو نوجوانوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو قریب لائیں دینی محفلوں سے قریب لائیں دینی مجلسوں کے قریب اللہ بچوں کی بچوں کی حفاظت فرمائے اس لئے چیلنجز بہت ہیں فتنے بہت ہیں خطرے بہت ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنی اللہ ہم توفیق اللہ صلی اللہ وآلہ محمد دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں